اسلام علیکم میں ہوں شہزاد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج کے اس وی لاغ میں فرک ٹاک میں ہم جو ہے وہ پاکستان کا ٹور آف ریسٹ انڈیز نائنٹین سیمٹی سیون ڈسکس کریں گے ویورز اسی بات تھی کہ نئے بننے والے کپتان مشتاق محمد کو ٹیم دے کر اور سیمٹی سکس کے انڈ پہ آسٹریلیا بیجا گیا اور وہاں سے ہی سٹریٹ انہوں نے اس ٹور کے اوپر آسٹ انڈیز کو وزٹ کرنا تھا اور جو ہے وہ دونوں ٹیمز اس وقت فاسٹ بولرز کی وجہ سے شہرت اور رکھتی تھیں اور نہ صرف یہ بلکہ بیٹسمنوں کے لیے تو ہندائی خوفناک قسم کی جو ہے وہ ٹیم سمجھی جاتی تھی یہ اپارتھائٹ کا زمانہ تھا اس میں سیاہ فام افراد کافی زیادہ پوری دنیا میں ہی شدید غم غصے میں پائے جاتے تھے نسلی انتیاز کی وجہ سے اور اسی چیز کی اکاسی ویسٹ انڈین کراؤڈ میں اور ویسٹ انڈین فاسٹ بولرز میں بھی نظر آتی تھی ویسٹ انڈین فاسٹ بولرز میں شدید اگریشن دیکھا جا سکتا تھا اور یہ چیز اس وقت نظر آئی جب لاسٹ انڈین نے ٹور کیا ویسٹ انڈیز کا تو دو تین انڈین پیئر شدید طور پر زخمی ہوئے ویسٹ انڈین باڈی لائن فاسٹ بالنگ کی وجہ سے اور خواس کر بھی میدان چھوڑ کر باہر گئے اور پہلی دفعہ انڈیا نے ایک ٹیسٹ میچ سرنڈر کیا باڈی لائن بالنگ کی وجہ سے ابھی ویسٹ انڈین کیپٹن جو تھے وہ اپنی ٹیم کو منوانا چاہتے تھے خاص طور پر آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسے ملکوں کے اگینسٹ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے تھے اور پاکستان نے بریج ٹاؤن میں لینڈ کیا ایسے موقع پر ویسٹ انڈین کے اس ٹور پہ دو نئے فاس ملرز کو انٹرڈیوز کریا گیا کالین کرافٹ اور جویل گارنر کو اور انہوں نے شاندار پرفارمنس کی اور تمام اندازوں کو غلط کیا اور دونوں نے بہترین بالنگ کی اور وائن ڈینیل اور مائیکل ہولڈنگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے یا اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں فاس ملرز نے اپنا بہترین پرفارمنس کار کے حق ادا کیا پاکستان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ویسٹ انڈیز کو سرپرائز یقیناً اس وقت ملا جب پاکستان نے پہلی انیس میں چار سو پینتیس رنز بنا لی ہے جس کی خاص بات اوپنر ماجید خان کے شاندار اٹھاسی رنز تھے لیکن وسیم راجہ نے ان سے بھی بہترین ایک سو سترہ نوٹ آؤٹ کی شاندار ایننگز کھیلی جواب میں ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی ایننگز میں شروع میں اتنا اچھا غازنہ تھا اور ایک سو پچاسی رنز کے قریب تقریباً کی پانچ وقتیں گر چکی تھی لیکن کلائیو لائیڈ نے شاندار بیٹنگ کی ٹیم کو سہارا دیا اور ایک سو ستاون رنز کی شاندار ایننگز کھیل کر چار سو اکیس رنز پہلی ایننگز میں ویسٹ انڈیز نے بنائے پھر سے دوسری ایننگ میں پاکستان شاید بہت ہی کم سکور پر آؤٹ ہو جاتا ہے اگر وسیم راجہ اور وسیم باری جو ہے وہ ایک سو تیرہ رنز کی شراکت نہ قائم کرتے دونوں نے نہائی دیوندہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور اس طرح پاکستان دو سو اکاون رنز منا سکا اس طرح ویسٹ انڈیز کو اپنی دوسری ایننگز میں یعنی کہ میچ کی آخری ایننگز میں تین سو چھے رن درکار تھے میچ جیتنے کے لیے اور انہوں نے بڑا اچھا آغاز کیا اور ایک ویکٹ پر ان کے سو سے زیادہ رنز بن چکے تھے جب فریڈرکس کو سرفراز نواز نے آؤٹ کی ویورز سرفراز نواز نے نائیتی شاندار بالنگ کی اور اس طرح سریم الطاف اور عمران خان کی اچھی بالنگ کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے دو سو سترہ پہ آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ویورز اب صرف پاکستان کی جیت میں دو ویکٹیں ہائل تھیں لیکن روبرٹس اور ہولڈر جو ہے وہ کریس پر کھڑے ہو گئے اور آخری پندرہ منٹ اور بیس منڈیٹری آورز ویسٹ انڈیز نے ان دو ویکٹوں پر کھیل لیے اس کے بعد دسویں اور آخری کھلاڑی کی کھولنکرافٹ بھی کھڑے ہو گئے تو اس طرح ویسٹ انڈیز یہ میچ ٹرا کرنے میں کامیاب ہو گیا موسیقی ویور سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ پوٹو سپین کی اندھائی تیز اور گراسی وکٹ کے اوپر کھیلا گیا اور ویسٹ انڈیز کے فاس بولنرز نے اس کا بربور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کا کوئی بھی ویٹس میں جم کر نہ کھل سکا سوائے ماجد اور وسیم راجہ کے اور اس طرح پاکستان یہ ٹیسٹ میچ چھے وکٹوں سے ہار گیا اس ٹیسٹ میچ کی خاص بات پاکستان کی پہلی ایننگز میں نیو کمر ویسٹ انڈیز فاس بولر کولین کرافٹ کی شاندار بالنگ تھی اور انہوں نے پہلی ایننگز میں آٹھ وکٹیں حاصل کی ویور سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ جورس ٹاؤن کے مقام پر کھیلا گیا اس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چرانوے رن بنائے جس میں ہائیس سکور عمران خان کے سنتالیس رن شامل تھے اور کوئی اور بیٹسمن خاطر خسکور نہ کر سکا البتہ دوسری ایننگز میں پاکستانی بیٹسمنز نے جم کر کھیلا خاص طور پر ماجد خان کے شاندار ایک سو چیسٹھ رن تھے اور پاکستان نے پانچ سو چالیس رن بنائے اس ایننگز میں تاہم یہ ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا ایرز ابھی مشتاق محمد کے لیے کچھ کر دکھانے کے لیے صرف دو ٹیسٹ میچ بچے تھے اس سیریز میں آگے کیا ہوا اس کے لیے دیکھتے رہی ہے میرا اگلا وی لوگ